موسیقی 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 آسام میں لف جہاد کے خاتھیوں کے لئے عمر قید اور ایک مخصوص برادری کو زمین فروخت کرنے پر پابندی لگائی جائے گی آسام کے وزیراللہ حیمد بسوسرمہ کا ایک اور متناسیہ اعلان وزیراللہ حیمد بسوسرمہ نے آج کہا ہے کہ ان کی حکومت ایک نیا قانون لائے گی جو لف جہاد کے خاتھی پائے جانے والوں پر عمر قید کی سزا نافذ کرے گا گوہ ہٹی میں ریاست بی جے پی کے توسیع عاملہ اجلاد سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے انتخابات کے دوران لف جہاد کے بارے میں بات کی ان قریب ہمیں قانون لائیں گے جو ایسے معاملات میں عمر قید کی سزا نافذ کرے گا بیشتر بی جے پی زیر اقتدار ریاستوں میں جبری تبدیلی مدھب کے خلاف سخت قوانی نافذ ہیں تاہم سزا کو مزید سخت کرنے کی منجاج فراہم کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے حیمند بسفسرما نے یہ بھی کہا کہ بہت جلد دو مسائل پالیسی مطارب کرائی جائے گی جس کے تحت صرف آسام میں پیدا ہونے والے ریاستی حکومت کی ملازمتوں کے لیے اہل قرار دیے جائیں گے اس کے علاوہ چند عدلہ میں سرکاری مندوری کے بغیر جائدادوں کی بین مذہبی خرید و فروغ کی اجازت نہیں رہے گی انہوں نے کہا کہ ایک مخصوص برادری مقامی عوام کی ارادی حاصل کر رہے ہیں ہمیں قانون لائیں گے کہ گول پالا میں ہماری زمین ایک مخصوص برادری کے فروغ نہیں کی جائے گی ناغر جنا ساغر کے چھے دروازے کھول دیئے گئے بالا علاقوں میں ہونے والے بارش کی وجہ سے زخریاب میں جمع پانی کی ستح کو دیکھتے ہوئے ناغر جنا ساغر پروجیکٹ کے چھے دروازے کھول کر پانی چھوڑا گیا ابتدا میں نشیب علاقوں میں رہنے والوں کو چوکس کرتے ہوئے تین بار سائرن بجائے گیا اس کے بعد ایک ایک کر کے جملہ چھے گیٹ پھول کر پانی چھوڑا گیا ساغر کریسٹ گیٹس کے ذریعے تقریباً دو لاکھ یوزک پانی نشیبی علاقوں میں چھوڑا گیا ناغر جنا ساغر کے مکمل آبی گنجائش پانچ سو نوے فٹ ہے اس وقت اس کی ستح آب پانچ سو بیانسی فٹ تک پہنچ گئی ہے پیر کو گھرلو سرافہ بادار میں سونے اور چاندی کے قیمتوں میں کمی کا رجحان دیکھا گیا آج کی گراوٹ کی وجہ سے ملک کے سرافہ باداروں میں چوبیس کارٹ سونہ ستر ہزار سات سو بیس روپے سے ستر ہزار پانچ سو ستر روپے فی دس گرام کے درمیان رہا اسی طرح سرافہ باداروں میں بائیس کارٹ سونہ بھی چونسٹ ہزار آٹھ سو چالیس روپے سے چونسٹ ہزار چھ سنوے روپے فی دس گرام کے درمیان فروخت ہو رہا ہے چاندی بھی سستی ہو گئے جس کی وجہ سے سرافہ بادار میں آج چاندی پچاسی ہزار چار سو روپے پی کلو کی سطح پر فروخت ہو رہی ہے صدر حدرباد بسٹک کانگریس کمیٹی سمیر والیولا نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو تعلیم و روزگار میں چار فیصد تحفظات کی پراہمی کے تیس سال کی تکمیل پر پچیس اگس کو شہر میں بڑے پیمانے پر تقریب منفیت کی جائے گی اس تقریب میں وزیراللہ ایر ایوینتریڈی کے علاوہ ریاستی وزراہ راکی نئے اسمبلی و پارلمنٹ اور سینئر خائدین شرکت کریں گے تقریب میں چار فیصد مسلم تحفظات کے روح روان سابق وزیر اقلیت بہبود اور موجودہ مشیر ترنگرہ حکومت محمد علی شبیر کو تہنیت کی جائے گی پیش اولینیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے واضح کر دیا ہے کہ وقف ایکٹ سال دوہدار تیرہ میں کوئی ایسی تبدیلی جس سے وقف وجاہدادوں کی حیثیت و نوعیت بدل جائے یا اس کو ہڑپ کر لینا حکومت یا کسی فرد کے لیے آسان ہو جائے ہرگز قابل قبول نہیں ہوگی اسی طرح وقف بورڈ کے اختیارات کو کم یا محدود کرنے کو بھی قطعان برداشت نہیں کیا جائے گا اولینیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول علیاس نے ایک پریس میٹ میں بتایا کہ مصدق اختیارات کے مطابق حکومت ہن وقف ایکٹ سال دوہدار تیرہ میں تقریباً چالیس ترمیمات کے ذریعے وقف جائے دادوں کے حیثیت اور نوعیت کو بدل دینا چاہتی ہے تاکہ ان پر خبضہ کرنا اور انہیں ہڑپ لینا آسان ہو جائے ایتیارات کے مطابق اس نوعیت کا بل اس ہفتے پارلیمٹ میں کیا جا سکتا ہے پیش اولا الیکٹرک موبیلٹی پرائیوٹ لیمیٹیڈ کمپنی کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ تلنگانہ کے ایک ساریب کو خراب ای سکوٹر کی فراہمی کے لیے ایک لاکھ بانویں ہزار دو سو پانچ روپے ادا کرے یہ حکم جلے کنزیومر ڈیسپیوٹ ریڈریسل کمیشن سنگارڈی نے دیا ہے یہ معاملہ عدالت میں اس فقط پہنچا جب ظاہر آباد کے ڈیویٹ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب 3 جولائی سال 2023 کو خریدے گئے الیکٹرک اسکوٹر میں خراب بھی پیدا ہو گئی ڈیویٹ کے مطابق کمپنی کے ایک 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 جانب سے چند دنوں میں اسکوٹر واپس کرنے کا یقین دہانے کے باوجود کمپنی اس مسئلے کو حل کرنے میں ناکام رہی عدالت نے کمپنی کو 23 جولائی سے 30 دن کے اندر حکم کی تعمل کرنے کی ہدایت دی گیارہ ہزار وولٹ کے بجلی کتار سے ٹکرایا ڈی جے سسٹم نو کانوڑیوں کی دردناک موت ہاجیپور میں پیش آیا اندوہناک حادثہ ریاست بحار کے ہاجیپور علاقے میں اتوار کی دیرشب کانوڑیوں کے گروپ کے ساتھ انتہائی اندوہناک حادثہ پیش آیا جس میں نو کانوڑیوں کی موت واقع ہو گئی بتا جا رہا ہے کہ کانوڑیوں کا ایک گروپ ڈی جے سسٹم کے ساتھ جل ابھیشے کرنے جا رہا تھا تب ہی راستے میں ڈی جے سسٹم 11000 وولٹ کے اکتار سے ٹکرا گیا جس سے ڈی جے پرولی نے آگ پکڑ لی اس کی زد میں آنے سے نو کانوڑیوں کی موت ہو گئی اور کچھ دیگر زخمی بھی ہو گئی حدرباد میں جہانگیر پیران درگا کی زیارت کے لیے جانے والے ماں اور بیٹا خوفناک حادثے میں جانبہخ ہو گئے جبکہ ایک بیٹا شدی زخمی ہو گیا جو اسپتال میں دیر علاج ہیں تفصیلات کے مطابق پرانے شہر کے فلکنما کے سعادت نگر سے تعلق ایکنے والی 36 سالہ حاجرہ بیگم اپنے دو بیٹوں 12 سال عبد الرحمن اور 9 سال عبد الرحیم کو لے کر اسکوٹی پر جہانگیر پیران درگا جا رہی تھی کہ نندی گاما شادنگر میں جہانگیر پیران درگا سے عبد الرحمن آنے والی آٹی سی بس نے حاجرہ بیگم کی اسکوٹی کو ٹکر دے دی جس کے نتیجے میں تینوں شدی زخمی ہو گئے ان کے پیچھے کار میں آنے والے دیگر استعداروں نے خاتون اور دو بچوں کو شدی زخمی حالت میں اسپتال منتخل کر دیا جہاں حاجرہ بیگم اور ان کے فرزند عبد الرحمن دوران علاج فوت ہو گئے جبکہ عبد الرحیم ہسٹرل میں دیر علاج ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ حاجرہ بیگم اسکوٹر مور رہی تھی کہ مخالق سن سے آنے والی بس نے انہیں ٹکر دے دی پولیس نے اس لسلے میں مقدمہ درست کرتے ہوئے مصروف تحقیخات ہے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی خلیل احمد کو عمیر جامع نظامیہ مقرر کر دیا گیا ہے جامع نظامیہ کی مجلس مددیمین کا ایک اجلاس جامعہ میں منعقد ہوا جس میں حالات کو پیشنہ درکھتے ہوئے مورانا مفتی خلیل احمد کو عمیر جامع نظامیہ مقرر کرنے کی قراردات منظور کر دی گئی مورانا مفتی خلیل احمد پہلے سے شیخ الجامع نظامیہ ہیں اور اب انہیں عمیر جامع کے عہدے کی زائد ذمہ داری تفویز کی گئی ہے موسیقی مکرمہ مصولیات نے پیش خیاسی کی ہے کہ تیلنگانہ کے مختلف عدلہ میں نو اگست تک گرت چمک کے ساتھ ہلکی سے عوصد بارش ہو سکتی ہے آئندہ 48 گھنٹوں میں تید ہواوں کے ساتھ بارش کا ہے امکان ہندوستانیوں کو بنگلہ دیش کے سفر نہ کرنے کا مشورہ تشدد سے متاثرہ ملک میں محلوکین کی تعداد قریب 100 ہو گئی ہندوستانی شہریوں کے لیے حکومت ہن نے اڈوائیدر جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ صورتحال کی پیش نظر بنگلہ دیش کے سفر نہ کریں مادر ہے کہ بنگلہ دیش میں جاری ادم تعبون تحریر کے دوران تیرا پولیس اہلکاروں سمیت تقریباً 100 افراد ہلاک اور بہت سے زخمی ہو گئے